سب سے پہلے تو آپ وہ حدیث لیں جو سنبی دعود میں اور جامعہ تلمزی میں موجود ہے جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے بسم اللہ اللہی لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تین دفعہ تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں بہنچے یہ نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھ کے تو کوئی ساکٹ میں دو انگلیاں دے دے یا زہر پی لے یا کوبرہ سام کے موہ میں ہاتھ دے دے تو وہ بچ جائے گا انشاءاللہ نہیں بچے گا ہے جو کوئی بابا زندہ یا مردہ کٹ کے لے ہو تجربہ کر لے میں پانچ گیا میں آپ کے مسلک میں آ جاؤں گا بلکہ پوری دنیا ہی آپ کے مسلک میں آ جائے گا